سوسائیٹی کے اندر بہت سے مسائل جس کے پاس مطلب بالدین کے لیے پیرنٹس کے لیے اور پورے سوسائیٹی کے لیے جنہوں نے بہت سے مسائل کرنے کے لیے تھے علی صاحب آج کل یہ ٹاپک جو ہے ماباب کی خدمت کا اور ماباب کی جو ہماری یہ والی جو جنریشن ہے جس طرح اس کو تعلیم دی جا رہی ہے ماباب کی خدمت تو یہ کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے ماباب کو پے بیک کرنے کا اگر وہ بیمار ہو جائے یا اگر ان کے پر کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے کوئی فائننشل قائسیز آ جائے تو آج کل کے علی صاحب بچوں کے اندر جو دیکھا گیا ہے کہ وہ روح گردانی کرنے لگ جاتے ہیں جو ان کے فرائز ہیں تو بہت خوبصورت کا آج کا ٹاپک میں آپ کا ہو سید کامران احمد بڑی معذرت آج تھوڑا سا ٹرافک میں اس میں میرا ٹائم لگ گیا زیادہ کیونکہ علی صاحب آج کل جس طرح لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہو رہا ہے چھے بجے کا ایک الٹی میٹم ہے تو اس تنازل میں لوگ جو ہے کافی تعداد میں باہر آتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو روڈ کے اوپر ہے پریشر زیادہ ہو رہا ہے تو علی صاحب میں اسی توجہ سے ایک بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوورڈ کی لہر جو ہے تیسری لہر جو ہے وہ کافی شدد اختیار کرتی جا رہی ہے اور یہ جس طرح ہم عید کے قریب آ رہے ہیں لوگ جو ہے وہ شاپنگ کے اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے گھر کی خریداری کے لیے کچھ زیادہ اگریسیف نظر آ رہے ہیں علی صاحب تو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے روائل کے سامین کو کہ خدا رہا آپ اگر اس عید پہ کم شاپنگ بھی کر لیں گے یا کم وقت جو ہے باہر سڑکوں پہ دیں گے تو کچھ نہیں جانے والا زندگی رہی تو یہ عیدیں انشاءاللہ آتی رہیں گی اگر یہ بیماری ہم اس سے بچ گئے کیونکہ اس بیماری سے بچنا بھی ایک اکل مندی ہے اور ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے تو علی صاحب بہت خوبصورت کا آج کا ٹاپک ہے والدین کی خدمت کا اور جس طرح ہماری آج کل کی تربیت چل رہی ہے سازہ کی تو مندی صاحب میں ایک یہاں پہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے والدین تمام عمر ہمارے لیے گرمی نہ دیکھتے نہ دھوب دیکھتے نہ کوئی مگر لڑائی دیکھتے نہ کوئی کہیں پہ بھی وہ ہمیں جو ہیں پیچھے نہیں چھوڑتے لیکن ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جب ہمارا وقت آتا ہے ان کو سنبھالنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیکھیں تو ان کو باپ کی شفقت نہیں ہی ملی اور جب وہ تھوڑا سا بڑے ہوئے تو جو سگی ماں تھی وہ بھی پردہ کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں لگے میرے غم تمہارے غم زیادہ تو میرے غموں کی طرف دیکھ لیا تو آپ سے میں پوچھا چاہوں گا کہ ماں باپ کو جو زندگی میں پائے اور جنت میں نہ جائے اس کے بارے میں ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان جی کامران بھئی اس پہ ہم نہ سیر حاصل گفتگو پہلے کر چکے ہیں آپ چونکہ لیٹ آئے تو اس کے بعد ہمارا جو چل رہا تھا وہ والدین اور جو بیٹی کا رشتہ اور آپس میں رشتوں کے مسائل تھے وہ چل رہے تھے تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے تو سوال میں اگر آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ کریم اور جبار اس کی کیا مطلب خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کا کیسے مطلب انسانوں کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے آپ کا یہ سوال ہے پہ اللہ جبار کدھر ہے اور اللہ کریم کدھر ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندرشار فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو پھر میرے حبیب کے حضور جھک جاؤ اور میرے حبیب کے در پر آ کر جھک کے میرے حبیب کے صدقے سے مجھ سے معافی مانگو تو میں اس کو معاف کرنے والا ہوں ربنا ظلمنا انفوسانا دیکھیں ایک بات ہو رہا ہے کوئی بھی آپ مکان لیں اس کو دو دروازی لازمی ہوں گے ایک ٹرینگ روم کا ہوگا اور ایک بہت دروازہ ہوگا جس سے آپ کے گھاروہ لے جائیں گے اسی طرح اللہ ایک دروازے پر کریم بھی ہے اور ایک دروازے پر وہ جبار بن کر بیٹھا ہے ایک دروازے پر اللہ کریم ہے وہ ستر ماہوں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے لیکن دوسری طرف اللہ جبار بھی ہے وہ کہتا ہے میں عدل کرنے والا ہوں اپنے رب سے رجوع کر کے پوچھیں مالک مولا تو بتا تو کریم کدھر ہے اور جبار کدھر ہے اور جب میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالی سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا پیائے میرے مالک مولا تو خالقِ کل ہے تو مالکِ کل ہے مجھے یہ بتا تو کریم کدھر ہے تو اللہ فرماتا ہے آ تجھے میں کریم والا دار دکھاؤں اگر تُو نے مجھے کریم پانا ہے تو میرے حبیق کے دار پر آجا تو میرے حبیق کے دار پر آکے بیٹھ اور میرے حبیق کے صدقے سے مجھ سے مانگ تو جو جو مجھ سے مانگتا جائے گا میں تجھ کو عطا کرتا جاؤں گا سبحان اللہ مالک مولا یہ تو ہمیں پتا چل گیا اب یہ بھی بتاتا جا تو جب باہر کدھر ہے تو عدل کدھر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر تم میرے حبیق کی طرف پیچھا کر کے آوگے میرے حبیق کا دل میں بغض رکھ کر میرے پاس آوگے تو پھر میں جببار ہوں پھر مجھ سے بڑا کوئی عدل کرنے والا نہیں ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ کا پیار عشق اس کے بارے میں بات پہ ختم کیا تو اب چلتے ہیں ایک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جبین ایجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچھے میں جبین ایجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچھے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچھے میں اور کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بعد سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچھے میں تو سلمان علی شادرہ سے اپنا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشار عطا کیجئے مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اور حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبالا تو کدھر جاؤں گا کہ اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا آقا تیرے قدموں سے ارے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا ارے عادتِ نات بہانہ ہے میری بکھش کا عادتِ نات بہانہ ہے میری بکھش کا ارے نات پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نات پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبالا تو کدھر جاؤں گا میں ریکویسٹ کروں گا عبدالقدیر مصطفی صاحب سے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ وَا تُو خاتِ مُکھڑے والیا وَا لِلِتِ ذُلُفَا والیا وَا لِلَمُ نَشْرَدِ سِنِ بَالیا سردار کے ہوں ہوں یوں سوڑیا سب جگدہ تیری نا کر کل کائنا تے تیرے کہن تے سورج مُڑ پوندہ تیرے کہن تے ہوں دیرہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تیری ہاں کے ہوں صرف تُو سنایا کھے اوئے تیتنی کدڑوں کاتے الْحَمُدُ تُلِي وَنَّاسِ تَائِنِ سارا قرآن تا تیری نا تے سبحان اللہ وَاسْسَلَمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانِ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیسے سمجھیں ماشاء اللہ کہ تیری شان زمانِ زمانِ والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں بھائیں والے جلوہ تیری شان زمان میں مٹیں گے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے دونوں عالم میں کوئی آپ ساتھ قریبی نہیں نکنے ذا پی اکران سنانے والے نکنے ذا پی اکران سنانے والے کیا حسن حسین دم پچھنائے ہر انگ حسین حسین دے ہر سید اس قائلات اندر وہ در اصل امین حسین دے تیہاں کے محقنوں کیوں نہ حق منی ساڑے وچ یگین حسین دے جھڑے کی پاکی حسین انہوں دین کردے وہ تین پتنے دین حسین دے نکنے ذا پی اکران سنانے والے اور زیر مطفل پی تیری دیت سے پایا ہے سکون تیرا ایسا اے میری قبر میں آنے والے خود نٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے سبحان اللہ یہ تھے مصطفی صاحب عبدالقدیر مصطفی صاحب جو انتہائی خوبصورت آواز میں اور مقصود انداز میں حدیع انات پیش کر رہے تھے ناظرین اکرام دو اشار اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے علامہ صاحب کی طرف کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سماج آئے وہ من میلہ نہیں ہوتا جی کامران بھئی شاہ صاحب کے بڑے ہمارے پاس سوالات آ رہے تھے شاہ صاحب تو اسی تواصل سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھر میں خیر و برکت کے لئے کیا معاملات کس طرح دیکھنا چاہئے خیر و برکت کے لئے کیونکہ آج کل اس کی جو تشریح ہے وہ کہ سوال کی کہ کمائی زیادہ ہے لیکن اخراجات اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں ویسے ہوتے نہیں لیکن لگتے ایسے ہیں کہ بہت زیادہ تو اسے وہ آپ بتائیں کیا خیر و برکت کے لئے شکوا کرتے ہیں کہ کمائی میں برکت نہیں رہی تو اس میں حلال حرام کا بھی شاید حلال اور حرام کا تو بہت بڑا ایشو ہے اس کے اندر حلال کے اگر تھوڑا بھی ہوگا تو وہ بہت زیادہ لگے گا اور حرام بہت زیادہ بھی ہوگا تو بہت بہت تھوڑا لگے گا اور جو لوگ بہت اچھی بات ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں یہ ایک ٹرینٹ چل گیا ہے پہلے اکثر ہم سنا کہتے تھے لوگ کہتے تھے میری ماں کے آت میں بڑی برکت تھی بے شک یہ الفاظ ہم تمام لوگ سن چکے ہیں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے اب برکت نہیں ہے جب میری والدہ مجھے ہوتی تو بہت برکت تھی وہ پڑی لکھی نہیں تھی لیکن برکت بہت تھی اس میں مین بات یہ تھی اگر وہ پڑی لکھی نہیں تھی ان پڑھی تھی لیکن وہ صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھی اٹھ کر جو بھی ان کو آتا تھا وہ مو دھو کر اور قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا صرف اللہ اللہ کر کے بسم اللہ پڑھ کر آٹے کے اندر آٹا آٹے تھی تو وہ تھوڑا سا بھی آٹا گھونت کا روٹیاں پکانے شروع کرتی تھی تو میرا خیال ہے وہ سارا خاندان کھا کر چلا جاتا تھا لیکن پھر بھی برکت ہوتی تھی تو اپنے شاہ صاحب برکت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک تو وہ رزقِ حلال ہونے اس کے لئے لازم ہیں دوسرا جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کا کلام پاک کلام اور وہ وقت جو مبین کلاتا ہے صبح کا جنابِ مخدومہِ کائنات سلام اولا علیہ کے ایک الفاظ ذہن میں آگئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالِ محمد وہ کہتی تھی اگر عورت ہنڈی پکاتے ہوئے اپنا سر ننگا نہ کرے اپنے سر کو ننگا نہ کرے اپنا سر ڈام کر سورہ کوسٹر کی تلاوت کرتی جائے اور جب وہ ہنڈی پکاتے ہوئے سورہ کوسٹر کی تلاوت کرتی رہے گی جتنا ذائقہ اس کے آتھ میں آئے گا کسی اور کے آتھ میں نہیں آئے گا کیا بات ہے سبحان اللہ شاہ صاحب سے ذائقہ آئے گا تو خوراک بھی تو بڑھ جے گی جب وہ دیکھیں ایسے ایسے دیکھا گیا ہے ایسے ایک میں بات کر رہا ہوں کہ جن کے گھروں میں لذیذ کھانے پکتے ہیں ان کی جسامت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ ماشاء اللہ مخدومہ کائنات کا ذکر کیا آپ نے تو وہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے رہتی دنیا تک ایک مثال ہے اور انہوں نے جو تعلیمات اپنی امت کو قوم کو دے دی ہے اگر ہم ان سے صدق دل کے ساتھ استفادہ کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ یقین دکھیں تو یقین مانیں کہ ہم تمام طرح کے جو سماجی مسائل ہیں معشرتی مسائل ہیں ان سے بہتری کہ احسن جو ہے وہ باہر آسکتے ہیں جو محمد و آل محمد کی تعلیمات ہیں نا ہم محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرتے چلیں ہمیں دنیاوی مسائل میں گرنا نہیں پڑے گا دوسری بات یہ ہے ہماری جو آمدن کم ہے اور خرچہ بہت زیادہ ہے اس میں مین بات یہ ہے ہماری ناجائے ضروریات بہت زیادہ ہیں بلکل شاہ صاحب ایسی ہے کہ ہمارے وہ جو جو جیسے موبائل کا استعمال ہو گیا ایڈیشنل خرچے بہت زیادہ ہیں شاہ صاحب اس کے لیے کوئی وظیفہ آپ ہمارے سامین کے لیے اس بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ایک اور میں قرآن کے ایک آیت بتا دیتا ہوں اگر یہ آئیت آپ ایک سو تیران دفعہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں آپ کے طرف بارہ آتے ہیں تو ایک کلام شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زرقان اور محمد سمید رہا یہ دونوں فالیہ سے ہیں اور میرا خیال ہے مل کے کلام پڑھیں گے جی بسم اللہ تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بے سمر جائیں گے ہم یہ بے قسام کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے قسام کیا کہے گا جہاں آپ کے دل سے خواہی اگر جائیں گے تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم میں کشو آؤ 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 مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نکاہِ شوق کی ہے انتہا دینے میں غمِ حیات نہ خوفِ قضا مدینے میں نمازِ عشق کریں گے ادا مدینے میں براہِ راست ہے راہِ خدا مدینے میں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے میکشو آؤ 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 مدینے چلے دست ساں کی یہ کھو سر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اُٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی سبے جاں میں بھی جائیں گے تاجدارِ حرم ہو ہی گاہِ کرم ہو کرم تاجدارِ حرم اور مولا علیہ السلام کی شان سماعت فرمائے کہ ہے محمد میرا دل تو سینہ علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زرغام صاحب ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حدیعہ نات پیش کر رہے تھے تو کامران صاحب اب چلتے ہیں ہمارے علامہ صاحب کی طرف ان سے پوچھتے ہیں میں نے تاریخ کا جب مطالعہ کے تو میں نے یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اور اہلِ بیعت جو ہیں ان کی تو شان جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام دائرہ اسلام میں شامل ہے میرے صرف ایک حدیث آگئی سوال میرا جی تھا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہا رہا تھا کہ سخی کہتے ہیں کہ سید ہوتا نا سید بادشاہ جلس جنل بات کرتے ہیں کہ وہ بہت سخی ہوتے ہیں تو سخی اور کریم میں کیا فرق ہے سخی اور کریم میں کیا تاکہ ناظرین کو تھوڑی سی رہنمائی بھی ملتی رہے سخی محمد و آل محمد سے بڑھ کر تو کوئی کائنات کے اندر سخی ہے ای کوئی نہیں محمد و آل محمد سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی سخی موجود ہی نہیں اگر کوئی بھی سخافت کرتا ہے میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا وہ حاتم جا رہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ودور تھا وہ ایک بندہ آیا وہ کہنے لگا یہ حاتم تائی کے چالیس دروازے ہیں بے شک ایک بندہ چالیس دروازے تک مانگتا جائے تو وہ انکار نہیں کرتا وہ دیتا جاتا ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہاں کا سخی ہے جو پہلے دروازے سے بھی بھوک ہے اور چالیس دروازے تک اس کی بھوکی قتم نہیں ہوتی وہ کہاں کا سخی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جو پہلے دروازے سے لے کر چالیس دروازے تک اس کی ضروریات دی یہ خواہش ہی پوری نہیں ہو رہی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آو میں تجھے صحیح کا در دکھاؤں سبحان اللہ جو میرے دادا علی کے در پر ایک بار آ جاتا ہے قیمت تک اس کو کسی در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سبحان اللہ یہ تو بات ہوگی صحیح کی اب بات کریم کی امام حسن بادشاہ علیہ السلام اپنی مسلک پر تشریف فرماتے ایک بندہ آیا آپ پر گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا تھوڑا ٹائم گزرا آپ نے کہا رک جا اس کو شربت پلاو تیرا گلہ خوشک ہو رہا ہے تیری آواز میں لچک آ رہی ہے اس کو وقفہ کر آیا پانی پلایا کہا اٹھ دوبارہ مجھ پر تبرلا بازی بولا شروع ہو جا وہ اٹھا پھر جناب حسن بادشاہ پر تبرلا بازی کرنا شروع ہو گئی آپ نے کہا رک جا اپنے غلام کو کہا اس کو دوبارہ شربت پیش کرو اس کی آواز میں لچک آ رہی ہے وہ غلام نے دوبارہ پانی پہ پلایا کہا اٹھ دوبارہ مجھ پر تبرلا بازی کرتا کہ آپ نے کہا رک جا اب بھوک کی مارت اسے بولا نہیں جا رہا اب کھانا کھالے کھانا دیا کہا اب اٹھ پھر مجھ پر تبرلا بازی کر یہ وہ کریم ہے جو کھلاتے بھی جائیں اور ان کی جانوں پر ظلم بھی ہو جائے تو پھر بھی سی نہیں کرتے اس خالق کے حضور جکتے ہیں ماشاءاللہ میں علامہ صاحب آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں جو سخی ہے وہ اپنی ضرورت کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے اور کریم وہ ہے جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا سب کچھ تقسیم کر دیتا ہے اور یہ محمد و آل محمد تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے تو کچھ راکھتے ہی نہیں ہیں بلکل جس سب عطا کر دیتے ہیں سب کچھ عطا کر اللہ کی مخلوق اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی اپنے بڑوں کی بزرگوں کی آل محمد کی راہ راست پہ اور راہ پہ چلنے کی توفیق اطاف میں ہمیں بھی تقسیم کرنے والوں میں سے رکھیں نظر اکرام اس کے ساتھ ہی ایک شورٹ کمیشل بریک اپ وقت ہوا جا رہا ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے دوزخ سے نجات کا